موسیقی 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 وہ بھی ایک وقت تھا جب خوصلے تھے جوان قوم تھی ایک جان ایک عرض وطن کے لیے پھر وقت لی موسیقی وہی عرض وطن جھوڑ دی ہے ایک قوم کو وہ قوم جو بٹ گئی بکھر گئی رنگ و نسل اور دھڑوں میں لسانیت و قومیت میں پھول بیٹھے ہیں کہ ہم سب ناظر ہوتی ہیں موسیقی موسیقی بس ایک لڑی دیرونی ہے وہ لڑی اور کچھ نہیں بس ہے تو صرف پاکستان موسیقی تشویش ماہو سال نہ ہو احمد اندیم قاسمی کی اس خوبصورت نظم کے ساتھ محروحی فرق ای آواز ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے 23 مارچ کا ایک انتہائی خوبصورت اور جوشت جذبے سے بھراوا پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے ساتھ پینل میں کچھ اور خواتین و حضرات دھی شامل ہیں اور ان سے میں آپ کا تعرف باری باری کرواتی ہوں تو میرے بلکل برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں یاسمین بخاری ان سے تو آپ واقف ہی ہیں ہماری کمیونٹی کی ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور بڑے پیارے پیارے پروگرامز ریکارڈ کر کے یہ ٹی وی کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہیں نسٹین چودری انہوں نے سی ٹی وی ٹیلی ویژن سے بہت عرصہ پروگرام کیا اور اب سوشل ورکمنٹ والٹ ہیں پھر آتی ہے تبستم عبیب ہماری کمیونٹی کی جی ٹی اے کی بڑی جانی پہچانی فنکارہ ہیں بڑی ہر دل اسیز ہیں بہت پیارا گاتی ہیں اور بہت پیارا ہستی ہیں مجھ ان کی ہسی بات پسند ہے اور پھر ہمارے ڈاکٹر تقیخان ان کو بھی آپ جانتے ہیں ان سے آپ کی تقریبات میں ملاقات ہوتی ہے یہ اس تقریبات میں اپنے میوزک سے رنگ بھی کھیرتے ہیں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور میوزک کا شوق رکھتے ہیں تو چلیں یاسمین سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں ایک تو یہ کہ یہ تیس مارچ کا پروگرام ہے خوشی کا دن ہے آپ بتائیے کہ تیس مارچ کو آپ کیا سمجھتی ہیں کیسی تاریخ ہے یا اس کی کچھ ہمیں تھوڑی سی ہسٹری بتائیے کہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ اتنا خوشی کا دن ہے اتنا خوشی کا دن ہے کہ جس کی انتہار نہیں ہے اور سب کو بہت مبارک ہو اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ نائنٹین فورٹی میں قائد آزم نے قرارداد پاکستان پیش کی منٹو پاک میں جو کہ اب اقبال پاک کہلائے جاتا ہے اور وہاں پہ بناہیت خوبصورت لاہور میں منارے پاکستان ہے جہاں پہ بڑی بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں اور بڑے تقریبات بھی وہاں ہوتی ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہم ایک آزاد مملکت ملی قائد اقبال کا خواب پورا ہوا اور جہاں پہ ہم ہر چیز کی ہمیں آزادی ہے کہ ہم جس طرح رہیں اور ایک فیلنگ ہے جو کہ آزاد جو مملکت کے لوگ ہیں وہی فیلنگ کر سکتے ہیں جو آزاد نہیں ہیں ان کو تو یہ فیلنگ نہیں آسا بلکل مطلب تیس مارچ ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے جو بحیثیت پاکستانی قوم بہت خاص ہے ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے اور زندہ قوم میں اپنے ایسے خاص دنوں کو بڑی شان و شوقت اور کرروفر سے مناتی ہیں ہمارے ہم بھی منائی جاتی ہے مجھے تو تیس مارچ کے حوالے سے جو سب سے پہلی یاد آتی ہے وہ ہمیشہ سے کہ ہم سو کے اٹھے ہیں وہ ہمارے ٹی وی لاؤنج کے پردے بند ہیں اندھیرہ ہے اور ٹی وی چل رہا ہے جو کہ اُز زمانے میں دن کے عوقات میں آنا ہی ایک ایک انیوشول چیز تھی اور پھر جناب وہ اے مرد مجاہد جاگزرہ اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اس پہ جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان پردے کر رہی ہیں وہ اتنا خاص دن ہوتا تھا میں تھا چودہ اگز بھی مناتے تھے لیکن وہ پردے جو تھی وہ آپ کو کہاں لے جاتی تھی اور کیسا لگتا تھا بڑی خوبصورت یاد ہے وہ ہمارے لڑکپن کی اور بچپن کی اور اس پردے کے لیے جتے بھی لوگ ہوتے تھے سپیشلی پاک فوج کے لوگ وہ صبح صبح ایسی تیاریاں ہوتی تھی جیسے کہ عید کی تیاریاں اور بچہ بچہ دیکھتا تھا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بلتا ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا ٹی وی ہی واحد چیز تھی اور چھٹی ہوتی تھی بڑے خوش نصیب نسل تھی ہماری کے نام ٹیل فون میں گمتے کمپیوٹر میں گمتے تو وہ ایک فیملی ایونٹ ہوتا تھا ایک طرح سے کہ ہم لوگ سب بیٹھ کے اور جب تک وہ پیریڈ ختم نہیں ہو جاتی تھی تو بیٹھے رہتے ہیں اور سپیشل کھانا 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 چاہے چل رہی ہے چھٹی کا دن ہوتا تھا پیریڈ چلے گی سارا دن کھانا نہیں بنانا ہے بس یہ چیزیں پیریڈ کو دیکھتے زیادہ خوش ہوتی تھی آپ کو کوئی خاص بات تیئیس مارچ کے حوالے سے یاد ہو بس مجھے تو اس وقت سب سے پہلے مبارک بار دینا چاہوں گی تیئیس مارچ کی یومی آزادگی کی تو یعنی یہ سوچ کے اتنا اچھا اور اتنا اچھی فیلنگ آتی ہے کہ ہم آزاد آزاد ہیں ملک میں آتا ہے اور اللہ کرے اسی طرح ہمارے ملک میں بہار آتی رہیں اور خصوہ بستہ رہیں نشب و فراز آتے رہتے ہیں ملکل لیکن یہ ہے کہ ہمیں جذبے سے اور محبت سے کام کرنا چاہیے اچھا ایک تیئیس مارچ انیس سو چالیس تھی جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی جو قرارداد لاہور بھی اس زمانے میں کہلاتی تھی ایک تیئیس مارچ انیس سو چھپن تھی جب پاکستان کا آئین آئین باقاعدہ آئین منظور ہوا اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تو وہ بھی ایک بہت بلکہ دو تین سال تک یوم جمہوریہ تیئیس مارچ کو کہا جاتا تھا پھر اس کے بعد ظاہر ہے تاریخ بدلی وہ دن بھی اب یوم پاکستان کہلاتا ہے لیکن بہرحال تیئیس مارچ اپنی جگہ آپ بتائیں یہ بتائیں کہ تیئیس مارچ کو ہمارے سکول کالیجز میں تو ملی نبوں کے مقابلے ہوتے ہیں یقیناً ایک بڑی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس کی تیاریاں ہوتی ہیں تو یقیناً جن کو گانے کا شوق ہے وہ شاہے وہ تقیی خان ہو یا آپ ہوں تو ملی نبوں کے مقابلے میں سب سے پہلے ہماری طرح کھڑے ہوتے ہوں گے یہ نام بھی جیتے ہوں گے بیلکل ایسا ہی ہوتا تھا اور نائن کلاس میں تھی مجھے یاد ہے کہ اس طرح پروگرام ہوا کلاس میں تھوڑے دن پہلے کلاس میں ناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ اس طرح اس طرح پروگرام ہونے والا ہے بھئی اور جس کسی کو حصہ لینا ہے سکول کے بعد ہال میں کٹھے ہو جائیں تو سکول میں جیسے چھٹی میں بھی چلی گئی ہال میں وہاں ٹیچر نے پوچھا بھی کیا پڑیں گی کیا کریں گی تو پھر مجھے انہوں نے کوئی پہلے تو دیکھتی رہی کہ سیٹنگ ہو گئی ہے سپیچز تیار ہو گئی ہیں جنہوں نے تکریر کرنی چھوڑی ہے اور گانے بھی ہو گئی ہیں تو آپ کو کیا دیں تو تحت لفظ پڑھ کے سنائے جو پہلی دفعہ پڑھا تو بہت خراب تو ان کا مو ذرا بن گیا میڈم کا اور اس وقت اتنی جورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم بحث کریں بلکل تیچرز تو بھائی نظریں نیچے جھکا کے کہا میڈم ایک دو دن دیں پھر دو چار دن کی تیاری کے بعد میں پھر گئی پھر بھی اتنا اچھا نہیں پڑھا تیاری کی تھوڑا فرق تو آیا لیکن ساہ میڈم رشیدہ کھڑی تھی انہوں نے کہا دے دیں بچی ہے زد کر رہی ہے دے دیں اس تو تو چلے آخر میں اس کی باری آ جائے گی تو خیر سٹیج پر جیزن پرگام ہوا مہمان خصوصی ہے بڑا بہت زبردست 23 مارچ کا پرگام ہوا اور اس میں میں کیوں کے گھر میں تیاری بھی کی تھی اور مزے کی بات یہ کہ سب سے آخر میں ہی مجھے بلائیا گیا جیسے کہ انہوں نے حضب وعدہ آخر میں آپ کو بلائے جائے گا تو میں نے پڑھ کے تو جا کے بیٹھ گئی اب اس کے بعد مہمان خصوصی ہے انہوں نے تقریر کی اور بعد میں فرس سیکنڈ تھرڈ پرائیس اچھا یہ آپ ترنم سے گانے کی بات نہیں کر رہی ہیں تحت لفظ پڑھنے کی بات کر رہی ہیں تو اس کا کیا ہوا کہ فرس سیکنڈ تھرڈ پرائیس کی جب باری آئی تو تھرڈ پرائیس پر میرا نام تو بس مفروض میں تو موگ کھلا کیوں آؤں کرتی بیٹھ گئی دوست نے کہے تمہارا نام ہے تمہارا نام ہے میں بہت حیران ہوئی اچھا بہت حیران ہوئی اس بات پر اور وہاں سے اور حمد ہوئی اور اس کے بعد پروگرام زاتے گئے اور ایک دفعہ میں نے تیاری نہیں تھی لیکن میں نے کہا میں ایک دعا تھوڑی سی سنا دوں اچھا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ دعا ہی پڑھیں تو وہ دعا کیا ہے بشیر احمد کا ہلکا سا چھوٹا سا دانا اچھا بشیر احمد ساندھ میں اس کا کرتی ہوں چلیں تب اسم آپ نے ذکر کیا ہے تو وہ نظم سنائی دیجئے سلامت رہو مسکراؤ حسو میں تمہارے لیے گیت گاتی رہو تم سلامت رہو مسکراؤ حسو میں تمہارے لیے گیت گاتی رہو تم سلامت رہو بات کر نظر کر دو تمہیں اپنی یہ زندگی تم سے غم لے کے دے دو تمہیں ہر خوشی دو تمہیں ہر خوشی کھلتی ہی رہے ان لبوں پر حسی میں تب سمیاں چھپاتا ہوں تم سلامت رہو ماشا اللہ بہت ہی خوبصورت آپ کا نام بھی آگیا ہے اس میں سے اچھے کہ آباد سکتی بھی پاکستان بہت کھلتا رہے آمین چلیں تقیب بھائی آمین چلیں تیس مارچ پاکستان کے حوالے سے کوئی پیاری یاد کوئی کمی جو محسوس ہو ہمیں یاد ہے سب سے پیارے ناظرین کو اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بہت سلام اور خاص طور پر اس تیس مارچ انیسو چالیس کے ساتھ جو ہمارسال بناتے ہیں قرارتہ دے پاکستان کا دن وہ بھی آپ کو بہت مبارک ہو ایک یہ سمجھے پاکستان کی بنیاد جو رکھی گئی بلکو پہلی ایٹ یہ پہلی ایٹ اور اس ایٹ کو رکھنے کے لیے بہت لوگوں نے کام کے لیے لیکن دارے بات ہیں ہمارے جو سب سے عظیم قائد قائد آدم انہوں نے تو اپنی زندگی دیدی اس کام کے لیے بلکو بلکو اور انہوں نے اپنی صحت کر دیا اور اس وقت ہمیں بہت جلد ان کی ریالت کا صدمہ تو پاکستان زندگی قوموں کے لیے ایک بہت ہی جو ہم اس وقت کینیڈا میں ہیں وہ بھی اسی پاکستان کی وجہ سے بلکو آج بیتاشا ملک ایسے ہیں جہاں کے لوگ آنا بھی جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نافت نہیں ہیں کوئی پاسپورٹ نہیں ہے تو بس ہمیں اپنے پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھی اچھے سے کام کر دینا چاہے ہم اس کے صفیر ہیں مختلف ملکوں میں جو پاکستانی موجود ہیں وہ اپنے ملکے صفیر ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں بلکل اور ہم ان خوش نصیب پاکستان میں سے ہیں ایک موجودہ تھا کہ سات سال میں ہمیں آجادی مل گئی بہت بڑی 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 نسلیں گزر جاتی ہیں آجادی نصیب نہیں ہوتی تو آپ لوگوں سے بات چیت کریں کہ اتنا مزا آیا اتنا اچھا لگا اب بہت سارے پیارے پیارے قومی نقمیں ہمارا انتظار کرنے ہیں جب ہم جوش و جذبے کے ساتھ کھڑے ہوگے گئیں گے ہمارے تقیب آئی اور توسم جو ہیں وہ اس میں ساتھ دیں گی تو ایک بریک کا وقت ہے ناظرین بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں اور اپنا پروگرام اپنے قومی نقمیں شروع کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ کے ساتھ تیس مارچ کا ایک خوبصورت اور پرجوش پروگرام چل رہا ہے اور اب ہمارے ملی نقمیں ہوں گے اس میں اور یقین ہے آپ ان کو بہت پسند کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر تقیق خان کی طرف کیا سنائیں گے آج آپ کون سا نقمہ منتخب کر کے پاکستان پاکستان میں تو جو ملی نقمیں بہت بہت مشہور ہیں بہت بہت خسانہ ہیں لیکن آج کھوں گے ہمیں یاد اچھی طرح کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو بہت سارے نقمیں مشہور تھے اور وہ نقمیں ایسے ہوتے تھے کہ آپ کو جب بھی سنیں تو آپ کے راؤنٹے کھڑے ہوتے تھے اور ایسا جوش آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جسے آپ وہ جگہ موجود ہیں جس حساب سے وہ گھانا گیا گیا لیکن آج کل جو ہے میں پہلا تو جو آج کل کے حساب سے تھا وہ جذبہ جنو یہ تو ہم بھی گائیں گے اور ایک اور دل دل پاکستان جو بھی ہمارا ایک قومی درانہ سے بن گیا ہے سب کو یاد بھی ہے اور دونوں بڑے مشہور ہمارے ایک زمانے کے پاکستانی جو بینزو آکتے تھے نوجوانوں کے بلکل ایک نئی طرح کے قومی نقمے تھے بہت اچھے کیونے 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 ہم سب کے رومتے کھڑے ہو گئے یہ واقعی نقمے وہ ہیں ہمارے پہلے جو قومی نقمے ہوا کرتے تھے وہ بھی بڑے خوبصورت امارت علی خان صاحب کے میدی حسن صاحب کے شاناز بیگم کے لیکن یہ جو ہے نوجوانوں کے گائے ہوئے واقعی ان کو لگتا ہے کہ کھڑے ہو پر تالیاں بجاو بہت ہی مزا آیا اچھا اب میں آپ کو ایک ایسا نقمہ سناتی ہوں جو میرا خیال ہے آپ سب لوگ سنتے بڑے ہوئے ہیں اور ہم نے شاید ہمیشہ سے سونی دھرتیاں سوہیل رانہ صاحب کے جو انتہائی خوبصورت ان کا بڑا تنٹیبیوشن ہے ہمارے قومی نقموں کے خزانے میں اور انہوں نے شاناز بیگم سے گوایا اور جمیل الدیل آنی صاحب کی موسیقی اور اتنا خوبصورت نقمہ میرا خیال ہے اگر کبھی قومی نقموں میں سے انتخاب کیا جائے تو شاید نمبر ون لہکے لہکے بلکر چلیں 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 سونی دھرتی اللہ رکھے سونی دھرتی اللہ رکھے تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی چان سے پیارا تیرے تم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم پر گیترے دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیترے بستے بستی تیرا چرچا نگ نگر ہے میترے جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم 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 آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکے محبت حرابہ اس کی محبت چانچ بھری ہوئی ہے اور پہلی دفعہ میں نے اسے سنا تھا سبیہ خانم نے دائیت ہماری بہت ہی خوبصورہ تارگیس بہت ہی کامیاب فلموں کی ہیروین ہوا کرنی ہے ماشاءاللہ خوبصورہ تارگیس تو میں آج آپ سب کے سامنے بپیش کروں گی میں گیس کروں کونسا ہے جگ 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 جی ہے چلیں تو تبصم سے جگ جگ جی ہے میرا پیارہ بات جی زیادہ جگ جگ جی ہے جگ جگ جی ہے میرا پیارہ وطن لپے دعاہ دل میں لگن جگ جگ جی ہے جگ جگ جی ہے میرا پیارہ وطن لپے دعاہ دل میں لگن جگ جگ جی ہے جگ جگ جی ہے مرے وطن تُو سب کے لیے جان سے بڑھ کر پیارا ہے مرے وطن تُو سب کے لیے جان سے بڑھ کر پیارا ہے ان گل رنج فیضاؤں میں تُوچھ سے ہی اُجھی آرہا ہے تیرا ہر ایک زررہ تیرا ہر ایک زررہ ریکن جگ جگ جی ہے جگ جگ جی ہے میرا پیارہ وطن لپے دعاہ دل میں لگن جگ جگ جی ہے جگ جگ جی ہے ہر پل تیری عظمت کے افسانیں دہراؤں گی ہر پل تیری عظمت کے افسانیں دہراؤں گی جب تک بھی ہم زندہ ہیں بھی تیرے ہی گائیں گے تیری امانت ہے تیری امانت ہے میرا پن ہو جگ جگ جی ہے جگ جگ جی ہے میرا پیارہ بطن لپے دعاہ دل میں لگن ہو جگ جگ جی ہے جگ جگ جی ہے موسیقی 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 اور رواقعی اس گانے کے ساتھ جو یادیں ہیں جو سبیہ خانم یاد آتی ہیں بڑے پیارے زمانے بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت تو زبستم کے اس خوبصورت جگ جگ جی ہے میرا پیارہ بطن اور اس پیاری دعا کے ساتھ ہی ہمارے ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک اور بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تو چلیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ہم پھر آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف بڑا مزیدار پروگرام ہو رہا ہے میرا خالص سب کے اندر جو جوش اور جسپا اس پر بڑھ چکا ہے اور ابھی مسید قومی نقمے جو ہیں وہ آ رہے ہیں مدان میں تو ایک بات جو ہمیشہ میرے ذہن میں آتی ہے ہم لوگ ظاہرے کہ یہاں پہ کنیڈین پاکستانی ہیں اور ایک بڑی مختلف زندگی گزار رہے ہیں کہنا چاہیے ایک پیس آف مائنڈ ہے ایک بڑی اچھی لائف سٹائل یا وہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور پر لطف ہے لیکن پھر بھی پاکستان بہت یاد آتا ہے بہت ساری چیزوں میں بہت یاد آتا ہے بلکہ کہنا چاہیے یہ قدم قدم پہ یاد آتا ہے تو میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے باری باری کہ آپ لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے پاکستان ایسی کون سی چیز ہوتی ہے یا ایسی کون سی بات ہے جس پر سب سے زیادہ یاد آتا ہے اور کیا کمی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ کہ کوئی ایسی چیز جو ہم چاہیں گے بہت سے دے دردمند پاکستانی جو ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں ظاہر ہے اور ہمارے دھل پاکستان کے ساتھ دھرکتے ہیں کہ وہ ضرور حل ہو جائے تو پاکستان کے حالات میں بہت بہتری آ جائے آپ بتائیے تو پہلے میں آپ کو اچھی بات بتاؤں یا درد والی بات بتاؤں پہلے اچھی بات بتا دیں اور درد والی بات میں بہت درد بھری نہ ہو میں ہلکی سی درد بھری ہوگی وہ یہ ہے کہ مجھے یاد واقعی پاکستان بہت زیادہ یاد آتا ہے پاکستان میں جو آزان کی آوازیں گونچتی ہیں وہ میں یہاں میں بہت کرتی ہوں کیونکہ مطلب پانچ وقت میں جو بڑی اچھی اور پھر پاکستان میں جو رمضان میں جگانے آتے تھے وہ بہت یاد آتا ہے پورا رمضان ہی یاد آتا ہے اور پورا محول ہمارے ساتھ محول بلکل بلکل اور پھر چاند رات چوتھی اس کا تو جواب نہیں تھا لیبرٹی پہ شام سے نکلتا اور صبح کے چار پانچ بجے تک انجوائی کرتے تھے چاند رات وہ مزے تو وہی ہیں بلکل آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اور ذرا دردمند بات یہ یاد آتی ہے کاش پاکستان میں بھی لوگ لائن بنا کے کتار بنا کر کہیں بھی اگر جانا ہو پوسٹ آفس میں ہو یا کہیں شادیوں میں کھانا لینے ٹائم میں یا کسی جگہ میں اگر لائن بنا لیں تو بہت سارے جو ٹائم ہیں مسئلہ حل ہو جائیں گے ٹائم کے ذرا کم ٹائم کنجم ہوگا کیونکہ اور ہم ایک نظم و زفت والی کام جو ہمارے کام بریک میں بتا رہی تھی غیدی آسم کے تین اقوال جو ہیں جو بہت مشہور ہیں بلکل 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 ہاں جی بہت مطلب نظم ہو جائیں فیتھ یونیٹی انڈسیپلن وہ بہت ضروری ہے بلکل فیتھ یونیٹی انڈسیپلن تو بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے ہر جگہ میں کچھ یادیں بھی ہوتی ہیں اچھائیں بھی ہوتی ہیں اور برای ہوتی ہیں نسرین آپ بتائیں گی کوئی کمی کس موقع پہ یا کبھی زندگی میں آپ کو بہت کمی محسوس ہوئی بس یہ کمی ذکر کیا اید کا زمانہ رمضان کے زمانے کے ساری رون کے یہاں رون آپ کو ظاہر ہیں وہی ہیں وہی ہیں انہی چیزوں کو امیلس کرتے ہیں خاص کرتے ہیں پاکستان کا ٹرپ کر کے آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باہر کوئی زیرو ہینی سڑکوں پہ کتنی خاموشی ہے کتنا سنناٹا ہے یہاں لگتے نہیں کتنا سنناٹا کیوں ہے بھائی کہ وہ وہاں تو بھزار بھرے ہیں آپ کہیں رکل جائیں شادی بھی آنے جانا رہائش کی طرح ہے پردیس یعنی جہاں ہم بیٹھے ہیں جی جی پردیس تو خیمے کی رہائش کی طرح ہے خیمے کی رہائش میں کبھی گھر نہیں ہوتا واہ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے دل سوک بھی جائے تو کبھی بنجر نہیں ہوتا واہ اپنے دل کے چار حصے کریں روی آپ تین حصے تو یہاں کی مسروف ترینی زندگی میں لگے میں ہے دن رات لگے میں ہے ایک حصہ جو ہے نا وہ تڑپتا رہتا ہے بالکل اور وہ تڑپ کیا ہے پاکستان وہ چاہت کیا ہے وہ بے بسی ہم جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے ہیں ہر سال جا تو سکتے ہیں ہر سال جاتے ہیں لیکن بہت مجبوریاں ہیں لیکن جب دل چاہتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں تو وہ جو تڑپ ہے ہماری بچینی ہے وہ کیا ہے اس کا نام ہے پاکستان جو ایک خلچل میں چاہے رکھتے ہیں ہمارے دیگروں میں دوسری باج آپ کا سوال ہے کہ کیا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے ایک تو تعلیم عام اور فری ہو جائے اور غربت ختم ہو جائے گی غریبوں کو جب دیکھتے ہیں اور یہاں ہم جتنا مزے میں رہ رہے ہیں تو پھر یہاں کا مزہ اس وقت تعلیم سب سے بلکل میرے نزدیک بھی تعلیم غربت جب ہم یہاں یہاں انجوائے میں اپنا بتا رہی کہ میں انجوائے کرتے کرتے دم نہ یوں جھاکی طرح بیٹھ سے جاتی ہوں اللہ پاکستان میں تو آج تو یہ چیز اگر ختم ہو جائے اور ایک چائل لیبر جو ہمارے چھوٹے بچے اسی کی جابیں کرتے ہیں تعلیم اگر عام ہو جائے اور فری ہو جائے تو بلکل بچوں کو بلکل سکولوں میں ہونا چاہیے تقیب بھائی پاکستان چھوڑ لے کے بعد یہ ایک شیر جو ہمیشہ یاد رہا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہیں ہائی کہ چیز غزی بل وطنی ہوتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان سے نکل توائیں لیکن ہم اپنے دل وہاں چھوڑ کے آئے ہیں اور بہت پشکر ہے جو ہم چار خانوں کی باتتر ہیں دل کے واقعے میں چار خانے ہوتے ہیں ایسی باتتر ہے ایسی باتتر ہے ایتنی اناکمیتا ہم نے بھی پاکستان ملک کے واقعے میں چار خانے ہوتے ہیں اور میرے تو چار خانے ہوتے ہیں میں نے کہاں کھانا ہوتا ہوتا ہے میں ہوتے ہیں بچے بھی ہیں لیکن دل ہوتے ہیں اس سے ہوتے ہیں ہمارا تعلق ہوتے ہیں بلکل بہت زیادہ پل پل کے خبر فوراً مل جاتی ہے اور وہ ہمیں مزید ہوتے ہیں ہی ہوتے ہیں اور یہ اتحاد ایمان اور تنظیم کی بات جو یاسمین جی نے کی یہ بارال ایک قادر آدم نے جو بتایا تھا اگر ہم اس کے عمل کرتے ہیں تو شاید ہم اب تک عظیم قوم بن چکے ہوتے لیکن بارالا پاکستان نے اب تک ترقی کی یہ پیچھے نہیں گیا خرابیاں ہر قوم میں تھوڑی بہت ہوتی ہیں اور ہم اس کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں میری اگر خواہش ہو کہ پاکستان میں قانون کی غورانی ہو جائے سب کے لیے قانون آ جائے تو میرا خیال ہے کہ کافیت تک مسائلت ہو جائیں گے بہت سچی اور بہت اچھی باتیں کیا ایمان انتہاد اور تنظیم اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے نسرین آپ کچھ کہنا چاہیں گی مزید اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے نقمے کی طرف بڑھیں جیسے میں آپ کو بتا رہی تھا کہ بہت اصلا پہلے میں نے یہاں پہ 92 میں میں نے یہاں پہ دھرتی سونی پاکستان ٹی وی پروگرام شروع کیا تھا تو آپ ابھی کہہ رہی تھے کہ میرا تعلق میرا پاکستان ریڈیو کراچی سے بھی تھا پھر پاکستان ٹی ویجن سے بھی رہا سویدوانا کے بیواد ہو رہی تو ہم ان کے شاگرد ہیں میری بہنیں دو چھوٹی سمرین ملک اور سمینہ ملک ان کے پروگرام میں آتی تھی تو یہ دھرتی سونی کا نگمہ یہ ہمارے سامنے ریکارڈ ہوا تھا میری اس نگمے سے بڑی یادیں مابستہ جب بھی میں اس کو سنتے ہوں تو بہت ساری چیزیں یاد آجاتے تو جو بچوں نے ملکے گایا تو میں بھی جائے کرتی تھی پروگرام میں چھوٹی بہنوں کو لے کے تو میرا سویل بھائی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزران کے ساتھ ریڈیو پاکستان سے میرا بزمیں تلبس بھی تعلق رہا ہے پھر میں نے پریشپورٹ پریشپورٹ صاحب کے زمانے میں ٹی وی پر خبریں بھی اناؤنس کی اچھا جب میں آئی نائنٹی ٹو میں تو پھر میں نے یہاں پر پروگرام دھرتی سونی پاکستان کے نام سے شروع کیا جو میں نے ٹوئنٹی ٹری ایرز کیا اچھا اچھا اس زمانے میں کوئی پروگرام اور نہیں تھا سبیودین منسوش صاحب کی بائی پروگرام کرتی ہے شیطاج صاحبہ اس کے بعد میں آئی تھی اچھا تو اس زمانے میں تو جو ہمیں پروگرام کرنا پڑتا بڑی محنت کرنی پڑتی تھی ہومورک ہوتا تھا ہومورک بالکل آئے تو ماشاءاللہ میڈیا نے اتنی تلقی کر لی ہے کہ آپ کو ہمارا زمانہ بھی یاد نہیں کیا کہ ہم پروگرام کرنے کے لیے پہلے ہومورک کرتے تھے اچھا اس کے بعد تیاری کر کے تو پھر بولا جاتا تھا اور ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں جو میری آرڈنس ہے تو بہت یاد کرتے ہیں پروگرام کو اور میرا ان سے کافی گہرہ تعلق تو آج آپ کے پاس آپ کے پروگرام میں آئے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ بھی بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے اسی طرح کرتے رہیے اپنے ملک کو قوم کرنا ہم جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ روشن کریں گے تو بہت خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آکے ہمیں بھی ہماری بھی خوشی ہو سی بھی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں چلیں تقیبہ بھائی اب آپ پر اپنا قومی نقما سنائیے کون سے سنا رہے ہیں دوسرا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا جہبہ جنوں کی بات وہ دل دل پاکستان ایک پاکستانگا واہ 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 ایسی زمین اور آسمان ان کے سبا جانا تھا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاربان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے ہم کو بل اپنے ہر انداز سے پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے ہو 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 دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سبا جانا کہا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاربان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا سہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول اک لڑی میں بھی روئے تو پھر سہرہ بنتا ہے سہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سبا جانا کہا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاربان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل 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 با ہے مسامر مزا آگیا انہی مزا آگیا گا مزا آگیا یہ تو اس لئے چاہتے ہیں کوہی شروع کر دیں سمجھیں یہ جو چاہتے ہیں چہتے ہیں سہرہ شوک سے سنتے ہیں اور گاتے ہیں تو اب میں ایک قومی نغمہ سناتی ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے اختتام کریں گے ہم بھی ایک قومی نغمہ مل کے گائیں گے اور اس کے بعد کوئی اختتام ہوگا تو دوسرا جو میرا نغمہ ہے وہ ہے موج بڑھے یا آنھی آئے اتفاق سے یہ ٹیم وہی ہے بلکل شاناز بیکم کا گایا و گانا ہے سمیلانہ صاحب کی خصورت موسیقی ہے جمیل الدین آلی صاحب کا لکھا ہوا ہے اور ان نغموں میں سے ہے جو صدا بہار ہے لیکن یہ بڑی خاص دنوں کے زمانے میں جب انہی سرکتر کے بعد کچھ بھی ہو جائے ہمیں ڈیٹیکٹ ہی رہے تو ایک بڑا آپ کو حاصلہ دینے والا مخالف سم سے کچھ بھی آئے ہمیں کھڑے رہنے تو چلیں ہوں نا ہم آپ کو سناتے ہیں موج بڑھے یا آنی موج بڑھے یا آنی دیا جلائے رکھنا ہے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے گھر تو آخر اپنا ہے موج بڑھے یا آنی آئے موج بڑھے یا آنی آئے گھر تو آدم موسیقا 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 لگا یاسمین تو اب آخر میں جاتے جاتے ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے ہم انشاءاللہ ایک ہم نے اپنا اختتامی ملی نقمہ بھی جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں تیار کیا ہے وہ ہم مل کے گائیں گے اور آپ سے اجازت لیں گے اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے ایک پیغام جو آپ اپنے پیارے پاکستان کے لیے یا کوئی ایک بات جو آپ کرنا چاہیں کوئی دعا کوئی پیغام کوئی بات میری وش ہے پاکستان کے لیے کہ تعلیم بہت 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 زیادہ وہاں عام ہو جائے اور جو چھوٹے بچے جوبز کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں یا کارخانوں میں کام کر رہے ہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ میریکل ہو جائے کہ وہ بچے کام نہ کریں بلکہ یونی فارم سپین کے بستے لے کر اپنے سکول جائیں اور تعلیم حاصل کریں آئی ویش میرا یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہاں پہ بھی جو ہم لوگ ہیں اور جو پاکستان میں بھی ہیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں نیوز میں بھی سب جگہ تو ہم سب کو ہم جہاں بھی ہیں اور پاکستان میں خاص طور سے جو لوگ ہیں آپس میں منظم ہو جائیں ایک جان ہو کر کام کریں اور فضول باتوں میں ٹائم مت زائے کریں تھوڑی سی وقت کی پابندی سیکھیں منظم ہو جائے بس ہاتھ جوڑ کے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پر ملک کو قائم رکھے اور خوشیاں دے تو اسم جی میں تو یہی کہوں گی کہ ہم جتنا ذکر کرتے ہیں اس بات کا ذکر سے کہیں زیادہ گناہ اگر ہم اس کا فکر کریں فکر کرے اور عمل کریں اور کہتے ہیں کہ دعائیں رخ چینج کر دیتے ہیں رخ موڑ دیتے ہیں آندھیوں کے تو ہم اپنے وطن کے ساتھ ایک تو امانداری کے ساتھ اور اس کی جتنی بھی خدمت کر سکتے ہوں یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہوں کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ کریں کہ بہت ہی پیار محبت اتفاق اتحاد کے ساتھ ہم اپنے وطن کے لیے وہ کچھ کر لیں جو ہماری اپنے اپنے بس میں ہیں بلکل کسی کا اور کرنا سوچیں کہ کوئی کیا کر رہے ہیں اپنا صرف فرض دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک بندہ بھی اگر فیر ہو جائے ایک بندہ بھی امانداری کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ بھی طاقت بن جائے گا بلکل میرا پیغام ہمارے تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں انہوں کو اس پرگام کو ان کا شکریہ کہ اس پرگام کو دیکھنے کا اور پیغام یہ ہے کہ آپ کیونکہ پاکستان کے سفیر ہیں تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے چھوٹا کام زیادہ وہ کرتے رہیے اور اپنے عمل سے ثابت کیجئے کہ ہم زندہ قوم کے فرد ہیں بلکل اور ہم لوگ زندہ قوم کی طرح ہی رہتے ہیں بلکل بلکل بہت اچھی باتیں خوبصورت شام کا احترام ہوتا ہے تیس مارچ ہماری طرف سے آپ کو ایک پر پھر بہت بہت مبارک اور ایک احتمام کیجئے اگر کر سکتے ہیں لوگوں سے ملیے مبارک بات دیجئے ایک دوسرے کو مٹھائیاں باتیئے اپنے بچوں کو ضرور بتائیے کہ تیس مارچ کیا تاریخ ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جو ہم کبھی بھول نہیں سکتے تو چلیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجارت چاہوں گی یہ آواز ٹیلی ویژن نیٹورک کی جانب سے یہ جو ایک خوبصورت پروگرام آپ کے لئے پیش کیا گیا آپ تیس مارچ کی حوالے سے اب ہم اس پروگرام کا احترام کر رہے ہیں اور مل کے ایک نغمہ پیش کرتے ہیں اور یاسمین نسرین تبصم اور تخی خان کی طرف سے خدا حافظ تم جب جوال والا ملیں گیا آپ 열�ین کیا گیا اور اس پروغرام کے لئے کی بہن روڑ ی تو جوید میں گیا بتا رجز زند J sjب بھیش کرتے ہیں اب جب جوید goal بہترہ دور این زمين تب Patricia 32 موسیقا 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 ادلے تھے جوان، قوم تھی یک جان، ایک عرضِ وطن کے لیے پھر وقت نے لی کر بٹھ گئی وہی عرضِ وطن دھونٹی ہے ایک قوم کو وہ قوم جو بٹھ گئی، بکھر گئی، رنگ و نسل اور دھڑوں میں لسانیت و قومیت میں بھول بیٹھے ہیں کہ ہم سب ناظر ہوتی ہیں بس ایک لڑی پھڑونی ہے وہ لڑی اور کچھ نہیں بس ہے تو صرف پاکستان